سانت ہوں جن کے گوڑوں کی گوانے میں بے بردھمان مہان جن بچریں ہمارے مہانے کل جب میں پروچن سے سماپت کر کے اٹھا تو ایک چھوٹی سی بچی نے پوچھا تھا کہ جیان چیتنا چیتنا و جرسن چیتنا اس کی بات تو آپ کہہ رہے ہو وہ کرم چیتنا اور کرم پھل چیتنا کا کیا ہوگا پہلے سنو اب اب ابھی پروچن میں کلاس میں پڑھا ہوگا کہ چیتنا تین پرکار کی ہوتی ہے جیان چیتنا کرم چیتنا اور کرم پھل چیتنا اب یہاں پر اس میں وہ الگ سنا پھار پھٹا تو لگے گا لیکن کسے جیسے پہلے کی یاد رہی کہ چیتنا تین پرکار کی بتائی تھی پھر ابھی کی ادھیان سے سنی پھر ان دونوں کا پرس پر میں ملان کیا اور ملان نہیں ہوا تب ہی تو پھر پھر میں کھڑا ہوگا انہ تھا پھر میں کیسے کھڑا ہوگا اور لوگوں کو کیوں نہیں ہوا ہونا چاہیے تھا نا ایسا ہے کہ چیتنا ایک پرکار کی ہے اور اب اس کے دو بھید کی ہے اپنے درشن چیتنا اور جان چیتنا درشن چیتنا میں جو درشن نام کا گون ہے نا چکچو درشن آچکچو درشن آبادی درشن اور کلیول درشن جس کے بھید ہوتے ہیں اس میں سمیق اور میتھا کا کوئی بھید نہیں ہوتا وہ سامان ہے سامان ہے اب لوگوں نے کرتے ہیں درشن چیتنا سمیق درشن اور میتھا درشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا سمیق درشن کو چکچو درشن پوروک متی گیاں ہوگا تو میتھا دشن کو بھی چکچو درشن پوروک متی گیاں ہوگا میتھا دشن کا گیاں تو کمتی گیاں کہلائے گا اور سمیدشن کا سمتی گیاں کہلائے گا لیکن وہ چکچو درشن میں سمیق اور میتھا کا کوئی بھید نہیں ہے چھلی؟ اب رہ گئی درشن چیتنا میں سمیق اور میتھا بھید ہوتا ہے تو اس کے دو بھید ہوگا ایک جان چیتنا کی ایک جان چیتنا اور دوسری اجیان چیتنا ایک جان چیتنا ہے ایک جان چیتنا ہے اور اس میں ایک بھید کا نام بھی جان چیتنا ہے تو لوگوں کو بہر کنخوزن ہو جاتا ہے اب سمجھو کہ جان چیتنا دو پرکار کی ہے اجیان چیتنا اور جان چیتنا باستم میں جان چیتنا میں جو اجیان چیتنا ہے اجیان چیتنا ہے اس کے دید ہیں سمجھو دشتی جانی دھرماتماؤں کو جان چیتنا ہوتی ہے مکھ روک سے اور مجھو دشتیوں کو اجیان چیتنا ہوتی ہے مجھو دشتی مجھو دشتی جان چیتنا ہے جان چیتنا کارم چیتنا اور کارم پل چیتنا تو یہ کیا ہے کچھ لوگوں کی پرویتی ایسی ہوتی ہے کہ کروں 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 انہیں چوبیش گھنٹا کرنے ہی کرنے کی سوچتی ہے انہیں کو بھوگنے کا بھاو اتنا مکھ نہیں ہوتا ہے انہیں کو بھوگنے کا بھاو بھاپ زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا خاص کر محلاؤں میں کہ محلاؤں میں کھانا بڑیا سے بڑیا بنانا اس میں جتنا رس ہے پتھی کو بچوں کو بھروالوں کو مہمانوں کو کھلانا جتنا رس اس میں ہے جتنا گھنٹوں سمائے وہ اس میں نکالتی ہیں بڑی پاپڑ بیلنے میں ہی نکالتی ہیں اتنا سوادھیار کریں تو وہ ہم جاتی پندت بنجا ہے کھانا ہی نا تو اسے کھانا لیکن آپ کھانے میں نہیں دیکھو گی جو گھر میں جو بچا کھچا پرانس جو کچھ بچے گا اسے کھا لیں گی جو جادہ بچ جا گا اسے کھا لیں گی ان کو یہ کھانے میں کوئی رس نہیں ہے کہ میں اپنا لیے نکال کے پہلے الگ سے رکھ لوں کیا اگر وہ رکھ بھی لے بہت تو گھر میں کسی کو بھی اعتراج نہیں ہوگا نہ پتی کو نہ بچوں کو ساساسر کو بھی نہیں ہوگا اس میں کیا ہے اگر وہ بھی ترانی ہیں لیکن نہیں کرے گی کوئی بھی ماں بہن ایسا نہیں کرے گی تو وہ بہت دھرماتما ہیں ایسا مسمن لینا وہ کرم چیتنا کی پردانتا والی ہیں پرسو میں بھی ایسا ہوتا ہے صبح سے صوم تک پس کروں 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 کھانے پینے میں اتنا رس نہیں ہوتا ہے ان کو بھوگنا میں اتنا رس نہیں ہوتا ہے کرنا کرنا بڑیہ گھر کا بڑیہ بنگلہ بنائیں گے اس میں ہر کمرے میں ایسی سنٹر ایسی ایک دم بڑیہ بنائیں گے اور خود بڑیہ میں جا کے دھائی بھائی دھائی کے چگوترے پہ بھینک کر گرمی میں یہاں پنکھا بھی ڈھنگ سے نہیں لگا ہوگا پسینہ نکل رہا ہے وہ بیٹھے بیٹھے دن بھر ڈھندہ کریں گی بھم بی میں سیکھڑوں بیپاریوں کو آپ دیکھ لو کچھ کپڑ مارکیٹ ہے اور جو ہے نا ان میں کیا دردسہ ہے تو ایسی پربیتی والے کچھ پرس بھی ہوتے ہیں انہیں بھی کروں کروں کرنے کرنے میں منجا آتا ہے ایسا نہیں ہوگا کرنے میں انہیں آنند آتا ہے ہے نا اس کا بھوک کرنے میں اتنا آنند نہیں آئے گا پھر سلام کو آئیں گے سارے کمروں میں ایسی لگوایا تھا دن بھر نوکر چاگر بچے پتوی بچے سب اس ایسی میں رہیں گے پھر سلام کو آئیں گے پہنچ پانچ کر کے پھر کہیں گے ایسی بند کر دینا ہاں یہ سردی لگتی ہے تو ہاں کو کرنے میں جی آدت ہو جاتی ہے تو وہ ایسی برداسط نہیں ہوتی ہے لگوائیں گے برابر خراب ہو جائے گے تو ان کو ٹھیک کروائیں گے پھروں سے بند کر کے بیٹھیں گے یہ سب کرم چیتنا کی پردھانتا والے جیو ہیں ایسی اب آپ دھیان دو گئے ہر جگہ ہے اور کرم پھل چیتنا والے وہ انہیں بھوگنے میں ہی ہیں کرنے میں نہیں اجگر کرین چاکری اور پنگچی کرین کام اور داس ملوکہ کہ گئے سب کے داتا رام انہیں کروٹ بدلنا بھی پسند ملنے پس کھاؤ بھی ہو موج مستی کرو کرنا نہیں کوئی کام میں ہونے عرص نہیں کرنا پڑے تو جابر جس ہی کریں گے ہمارے پاٹنے جی کہ روتے روتے جائے تو مرے کی خبر لے کے آئے کام میں ہی متساہی نہیں ہے تو وہ کوئی سفلتہ کر کے آنے والا نہیں ہے کچھ آدمی ایسے پتر اس کو وہ کام سمجھو تو وہ کسی نہ کسی طریقے جو بھی سمجھ ہوگا کر کے لائے گا سمجھو ہی ہو تو الگ بات ہے لیکن سمجھو ہوگا اور کوئی کرلا اور وہ نہیں کر پا ایسا نہیں ہو سکتا اور کئی لوگ نرنتر اپنا بہانے ہی خویدہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ کام بتایا تھا اب کرکیا تو ہے ہی نہیں تو اب اس کا کیا اتتر دینا کہ انہیں ایک بھول گیا تھا کہ وہاں چلا گیا تھا کہ اس نے روک لیا تھا کہ برسات ہو گئی تھی وہ کیا اتتر دینا وہ اسے بھانا ہی خوجنے میں مہر ہوتے ہیں بس وہ کام کرنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں ہاں اور پھر دوسرے سوچتے ہیں کس کو کیا جواب دینا نہیں ہوگا تو تو ایسی بربیتی والے جیب کرم پھل چیتنا کی پردانتا والے جیب اب کون اچھے ہیں بھئیہ سوچو دماغ لگاو کہ بھئے بڑیا ہے مستی سے اپنے بھوکتے تو ہیں کم سے کم اور یہ جو کروں کروں میں لگے رہتے ہیں جو کرم چیتنا والے ہیں دیکھو سارے جو ترین چھے نا بے سب کرم پھل چیتنا والے ہیں ایک اندری دو اندری تین اندری نگو دیا نارکی تو بس جو بھی بھوکتے ہی رہتے ہیں بھوکتے ہی رہتے ہیں بھوکتے ہی رہتے ہیں ان کو تو انکولتا پرتکولتا بھوک نہیں نہیں ہیں پیڑ کھڑے ہیں اب کرنا کیا ہے سر بھی گرمی برسال کوئی کاٹ ہے پیٹ ہے کچھ بھی کرے تو انہیں تو بھوگنا ہی بھوگنا ہے تو جو کرم پھل چیتنا جن کو اچھی لگتی ہے بے سمجھ دو کہ سب نگو دو جانے کی تیاری والے جیم ہیں اب آپ جانتے ہیں کرم چیتنا تو کرم چیتنا جیتا بھول ہیں جو کرم پھل چیتنا سے ہٹا کر جیوان کو کرم چیتنا تک لاتے ہیں کرم پھل چیتنا کرم چیتنا تک لائے چیتنا کرم پھل چیتنا پھل چیتنا تک نہیں آئے اور جین درسن کہتا ہے نہ کرم چیتنا اچھی ہے نہ کرم پھل چیتنا اچھی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک پرکار سے اجنا چیتنا کے بھید ہیں تو جانی جن کے اجنا چیتنا جو کچھ ہوتا ہے سہید بھاب سے بیاتا دشتہ رہو نہ کرو نہ بھو بھو کیا تم پرکے نہ کرتا ہو نہ بھو گتا کر رہی نہیں سکتے بھو گئی نہیں سکتے پرکو پردرب کو سمجھے تو بھی گیان چیتنا والے جیگ ہیں اب اوپر جو ارہنگ سیدھ بھگوان ہیں پھر تو پوری طرح سے گیان چیتنا والے ہو گئے اب جو نیچے کے ہیں چوتھے بانچ میں چھٹے میں والے ان کے گون روپ سے کرم چیتنا اور کرم پھل چیتنا بھی ہوتی ہے وہ اجیان چیتنا نہیں ہے ہے تو گیانی کی لیکن بھومکہ کے انسار انہیں لوک میں کرنے کا بھی بھاپ ہوتا ہے اور بھوگنے کا بھی بھاپ ہوتا ہے جو کو یہ بہت بچیترے شروپ سمجھنی کا منہ چوتھے گونستان مالکہ جو شروپ ہے وہ جین درسن میں سل سے زیادہ کٹھن ہے سمجھنے میں سدھوں سے تو پھر کوئی شرل ہے کیونکہ پھر ایک ہی بات ہے کچھ ہے ہی نہیں کرم آٹھا ہی نہیں ہے تو نہ کرم کی کرتا نہ کرم کی بھوگتا اب یہ سمجھانے میں کیا دم ہے پھر اپنے آتما میں لین ہے وہ بھوٹ شپسٹ ہے ارند بھگوان کے بھی لگ بھگ بیسا ہی ہے ہے نا اور جو سدھوں کے یوگ میں چلے گئے شینی میں چڑ گئے وہ بھی آتما کے دھیان میں لین ہے ان میں بھی کوئی سمجھا نہیں ہے اور متھا دشتری تو کرم کرنے میں افلنے اس میں ہی اچھا مانتے ہیں میں نے کیا میں نے کیا میں یہ کرتا ہوں میں نے بھوگا میں نے کیا وہ اسی بالے ہیں تو انہیں سمجھنا بھی آسان ہے ابھی سمجھ اس لئے کی بھوکا میں مانتہ تو ایسی کہ میں پردربکہ نہ کرتا ہوں اور نہ بھوگتا ہوں اور باہر میں بکلپوں میں اور کریا میں ایک دم کرنے کا بکلپ جائل چلتا ہے اور بھوگنے کا بھی کبھی کبھی چلتا ہے ابھی آپ کو اٹھ پٹھا لگتے ہیں ابھی تجھا پروچن کر رہے ہیں نہ آتما پردربکہ کرتا ہے نہ بھوگتا ہے کرتا بھوگتا ماننا آجیاں ہے ایسا جو جیب کہتے ہیں میں نے پرکو کیا پرکو بھوگا وہ آجیاں ہی ہیں اور اب بھی حال قدی پیسے اٹھیں گے کیوں بھی یہ کلبو بیوستہ کرنی تھی ہو گئی ٹکٹ آگیا کنی آگیا وہاں جے کیا کنی کیا تم نے وہی پھر بھوگی کی بھوگی کی بھوگی ہاں ہے نا اگر وہ آرام کیا کے لئے دو گھنٹا انہیں ترسوہ تبیر خراب ہو جائے گی بھوگنے کنی بھوگنے بھوگنے کنی بھوگنے بھوگنے بھوگی کی بھوگی آپ ان کو بھی کبھی کبھی لگتا ہے بھائی پاس تم سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے کہ کیسے چلے گا کہ دو طرفی نیتی دکھتی ہے کہ نہیں دکھتی ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ تو گدی کی چیزیں ہیں کیا ایک درب دوسرے درب کا کرتا نہیں ہے یہ تو پروچن میں کہنے کی چیزیں ہیں کرنا تو کوئی کرنا بھی ہے بھوگنا بھی ہے اور جوڑنا بھی ہے کیوں سب کرنا ہے نیتا کیسے ہوگا کریں گے نیتا ہوگا کیسے کہ مندر بنا کیسے ارے بنا کرنے تو جھاڑوں نہیں لگتی ہے کہ سارا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو یہ یہ کوئی بہت بڑا ایک غلط بات نہیں ہے کیونکہ چوتھے گنستان کی بھونکہ میں سردھا تو ہو گئی ہے سردھوں جیسی اور جیوان دکھتا ہے اجیانیوں جیسا یعنی کے اور اجیانی کے جیوان میں پھرک ہوتا ہے لیکن وہ سردھا کے لیبل پر ہے جو جی کریا کے لیبل پر جو جی ماتاوں بہنوں کو روٹی بنانی ہے گھر کی جھاڑوں لگوانی ہے کہ لگانی ہے کپڑے دھونے ہیں تو دھونے ہی ہیں نا کہ میں نے دھوئے اب یہ تو کہیں گے ہی نا کیوں اور اس کا اچھے اچھے کپڑے پہنے وہ بھوگ ہے ہی کہ نہیں ہے مطلب وہ اکدم ایسی ہوا میں اڑا دینے ایسی چیز نہیں ہے یعنی بے بھاو اس کو آئے بنا رہتے ہی نہیں ہیں اور اس سے سردھا پلٹ گئی ایسا بھی نہیں ہے سردھا ایسی ہی رہتی ہے اور کریا اور بھاو ایسی ہی رہتے ہیں تو اس لیے یہ لوگوں کے گلے اترنا بہت کٹھن کام ہو اب آپ دیکھو کہ بھرد جی گھری میں بی راگی اب کیے جا رہا ہے جی بھری میں بی راگی اور اکدم ساٹھ ہجار برس تک لڑنے کے لیے نکل گئے معلوم ان کی روانگی کس دن ہوئی تھی ساٹھ ہجار برس تک لڑنے کے لیے کم نکلے تھے وہ جس دن رسف دیو کو کیبل گیان ہو گیا تھا ایسی تو آپ نے سنے ہوں گے نا تین سو مہ چار آئیت ہے کہ پتر کی اتپتی چکر اپن کی پرابتی اور بھگوان کے کیبل گیان کی پرابتی اور ہم بڑے گورب کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ سب سے پہلے بھگوان کی پوجا کرنے گئے پھر بعد میں پتر کا جنب وہ سب منایا اور چکر اپن کی تو بعد میں سدھلی لیکن ان باتوں میں کچھ دم نہیں ہے لیکن اپن نپٹا تھے پہلے چھوٹے کو ہیں بڑے سے کہتے ہیں آپ چاہ دیو جب تک اسے نپٹا دیتا ہوں پھر اپن سانتی سے بات کرتے ہیں بلتے کا نہیں بلتے ایسا ہی کام ہے وہ سب دیو چھوٹے گرہات تھے انہوں نے پہلے نپٹا دی کیوں بعد پتر کا جنب وہ سب منایا دوسرے نمبر پہ اور وہ پہلا پتر تھوڑی تھا چاہ کرتنا کب پیدا ہویا تھا آپ کو یہ معلوم ہے انہ کی عمر کل کتنی تھی چوراسی لاک پوراپ کی سمجھے نا وہ چکراتنا کی عطاپتی تریشٹھ لاک پوراپ کی عمر میں ہوئی تھی لبے تریشٹھ برس کے ہو گئے تھے بڑے تھے جوان آج میں کی ستوراسی برس کی عمر ہوتی ہو تو تریشٹھ برس میں اسے کن میں گناوں گے آپ سمجھ لو اور خرابے جب ساٹھ ہجار برس کو نکلے یدھ کنے تو اس کے بیٹ میں وہ چھانوے ہجار سادیاں ہوئی ہیں پہلے تھوڑی تھی پہ تو چکر برتی کے ہوتی ہیں چکر رتن کی لبدی کے بعد میں چھانوے ہجار پتنیاں ہوتی ہیں کیوں کہ جو بھی دیکھ بیٹے کو نکلتے ہیں تو وہ ہر راجہ اپنی کنیا اور کچھ رتن وغیر ہے ان کو آگے بھینٹ کرتے ہیں تیکس کے روپ میں اور بھی ان سے سادی کر لیتے ہیں اور ایسے ایسے ہو جاتی ہیں چھانوے ہجار سادیاں اور وہ سادیاں بھی راج نیتی ہے پولٹکس ہے کوئی بھی اپنے سادی کے لیے سادی نہیں کرتے کیوں کہ جس راجہ کو آج ہرایا ہے وہ من میں گانٹ باند لے گا جا کی دھن دھرتی حری تاہی نہ لیے سنگ اب کیا اپائے ہے کہ وہ ہمیں کبھی دھوکہ نہ دیں اس کا ایک اپائے ہے کہ اس کے جمعی بن جاؤ کوئی بھی سسر اپنے جمعی کی حتیہ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اپنی بیٹی کو بیدوا کون دیکھنا چاہی ہے اس لیے وہ سادی کرتے ہیں وہ سادی کر کے وہاں ہی چھوڑ دیتے ہیں سنو سنو گھڑا ہمت پھر وہ کہتے ہیں کہ میں دشے لوٹ لوں گا تا دھرتی بلا لوں گا اور تب بے چارتھ جار برس بعد لوٹ کے اب آئے اور آج جا بھی سیکھ ہوگا تب سب کو بلا لیتے ہیں سمجھا بتیس ہجار لڑکیاں تو مکڑ بد ملیچ راجاؤں کی ہوتی ہیں جن سے کبھی کوئی سنطان نہیں ہوتی اور ان کی سنطان تھوڑی پہلی ہوئی تھی سنطان تو پہلی سنطان تو ان کے وہ ماریچ تھا بھرچ چکبرتی کا بیٹا کون تھا جس نے اس کے باپ من رسب دیب کے ساتھ دیکھ چھا لی تھی اور یہ تو ہزار برس بعد جب کیول گیان ہوئے تب کی بات ہے اور اس کے بیٹا کب پیدا ہو گیا تھا بھرچ چکبرتی کا ہنے اتنا بڑا بیٹا تھا کہ باپ کے ساتھ دیکھ چھا لے گئے تھے جے گھر میں ہی بیٹھے لے ہمینے نا تو کوئی تو کوئی ہوگا دس ویس ماں پچیس ماں پچاس ماں بیٹا آپ جانتے ہیں یہ جو کورے کتنا ماں ساٹھ ہجار برس میں وہ ساٹھ ہجار سنتانے ہوئی ان کی پی اُدھ کے میدان میں اکیلے لڑنے نہیں کہتے سپیٹرانیاں مجھرے سب ساتھ میں تھی روزانہ دو چار بچے ہوتے تھے پڑھنا ہو اچی طرح سے پردامانیو کیوں ہم اچی طرح سے کھا پڑھتے ہیں بھردیش بھائی 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 دوسرے بھی مہا پرانی بھی پڑھنا کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے ڈھم سے تو جو چکر برثی کا جیوان کہ جو ساٹھ ہجار برس پھرگوان کی دبیدھونی کھر رہی لگاتا روزینہ دن میں سات گھنٹہ اور بارہ منٹ اور بے ساٹھ ہجار برس تک لڑای میں لڑنے میں لگ رہے کبھی رات کے بارہ بجے یاد آئی تو بھگوان کے ساموش آرمیت سالے گئے رات کے بارہ بجے دینے تو بھردت کا ملتی ہے چکر برثیوں کو کھاں ملتی ہے کوئی بھی چکر برثی ہے کھاں آیا ہے آج کے چکر برثی ہیں نا جو بہت پیسے والے لوگ ہیں بھردت کا ملتی ہے بھردت کا ملتی ہے چکر برثیوں کو کھاس لکشن ہے بھردت کا ملتی ہے بھردت کا ملتی ہے بھردت کا ملتی ہے دیکھو بھردت کا ملتی ہے بھردت کا ملتی ہے بھردت کا ملتی ہے بنانیہ کتنا پلنسالی ہے بھردت میں نے ایک کہانی لکھی ہے بھرد پر اور اس کا نام ہے ابحاغ آبھرد گنام ہے پڑی اس میں کہا کہ بھو کہتا سب دنیا کہتی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا بھاگمان ہے وہ کتیتی ماں میں بھاگوان ہوں کہ ابھاگا کہ جب ساری دنیا ان کے پروچن سنتی ہے پتہ مجھے پروچن سننے کو سمجھ نہیں ملا اور رات کو بارہ بجے سمجھ ملا میں ابھاگا کہ بھاگوان اور بھاگوان کو میرے لیے بارہ بجے بولنا پڑا اس سے بڑا ابھاگوار کیا ہوگا کہ کیا کریں اب جی آج تب ہی بولو کیوں یعنی آج کے جمانے میں ہوتا تو کیا ہوتا گجب ہو گیا بھائی بھتی جیباد کا ہم گئے تو دن کے میں ہی نہیں بولیں اور بیٹا پہنچ گیا چکر برتی پہنچ گیا تو رات کے بارہ بجے بھی بولنا پڑا کر دیا تو سارے پتہ اپنے ہی گھر میں رکھ لیے تی تھنگ کر خود ایک بیٹا چکر برتی ایک بیٹا سب سے پہلے موک جانے والا اور بروضی ذل کا نیتا بھی اپنا ہی پوتا بروضی ذل کا نیتا تو کم سے ہوں کسی دوسرے کو بننے دیتے ہے اتنا پریوار باری یہ تنا رسم aider کے جیبان میں ہے آج تک تو کری کیرن میں دیکھنے میں آیا ہے نہیں ہے جو ہم عاروپ لگا دے رکھتے ہیں کھڈیا کھڈی gew defeat لیکن میں علی تی بات کہتا ہوں کہ ایدی کوئی دھرماتما جیو ہے اور اس کا سارا پریوار دھرم میں لگ گیا تو اس کی ایک قوالتی ہے کہ ڈسک قوالتی بڑا آج مالو میرا پریوار سب دھرم کے کام میں لگا ہے دھرم کی سیوہ کرتے ہیں سب کام میں لگے رہتے ہیں تو یہ میری خرابی ہے کہ اچھا ہی آج میرے گھر میں سترہ آدمی پروچن کرتے ہیں آج کی دیت میں کتنا سترہ پروچن کر رہے ہیں پریشن میں جاتے ہیں اسٹاندکاہ میں جاتے ہیں بارہ مہنسی کرتے ہیں تو یہ خرابی ہے کہ اچھا ہی ایک لوگ کہتے ہیں کہ بہت بھی پروچن کر رہے ہیں وہ بیٹھی کلاس لے رہی دوسرا بیٹا پڑھا رہا تیسرا یہ کر رہا چونتھا میریجر ہے تیسا یارترا چل اے بھائی سارا دھنڈا پانی چھوڑ کر اور اس کام میں لگے ہیں کہ quality ہے کہ dis quality لیکن یہ جگت کا صرف تو آج ایسا ہی ہے اپنے گھری گھر والوں کو بھر لیا کہ قائمیں بھر لیا کسی کی نوکری نہیں دھندہ نہیں مطلب دھندہ اپنا دو روٹی کماتے کھاتے الگ اور یہ تو سیوہ کرتے ہیں لیکن جگت کا صرف ایسا ہے تو جانی دھرماتماؤں کے جیوان میں جیوان دکھتا ہے باہر کے سب لوگوں جیسا اور اندر میں سردہ ہوتی ہے سربگ بھگوان جیسی تو یہ دنیا کو دوہرہ چرتر دکھائی دیتا ہے کیا کہ دوہرہ چرتر ہے یہ دوہرہ نہیں ہے یہ چوتھے پانچ میں گنستان کا شروع پہ ہی ایسا ہے گیان چیترہ ہے اور اس کے کرم چیترہ اور کرم پھل چیتنا بھی دیکھنے میں آتی ہے ایدیوی اس کی کرم پھل چیتنا اور کرم چیتنا اگیاں چیتنا نہیں ہے کیونکہ سمیدشتی کی اگیاں چیتنا نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ہے تو اسی طائب کی کرنے کا بیکلب تو آتا ہے کہ نہیں ہے کھانا بنانے کا بیکلب آتا سمیدشتی کو کہ نہیں ہے اور دلوٹ یہ کمانے کا بیکلب آنا چاہیے کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں پھر آدھین ہو جائے گا ہے دوسرے کے آدھین ہو جائے گا تو اپنی سوادھین برتی ہونی چاہیے نا ساستروں میں لکھا ہے کہ نومی دسمی پرتما تک آدمی کو گھر میں رہنا چاہیے گر نہیں چھوڑ سکتا ہو اب نام جانتے ہیں کیا ہے انومتی تیاغ معنی اس نے ابھی دندے پانی میں اپنی سلاح دینا بند کیا ہے سمجھے نا آرام بھی تیاغ پریگرہ تیاغ پریگرہ تیاغ کر جائے گا میں اتنا ہی رکھوں گا باقی نہیں نہیں ہے کھل میں نا لیکن جب تا وہ چھلک ایلک نہیں ہوتا ہے تب تک سماج پہ بودھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ وہ پھر وہ ایسا کر کے نکلے گا تو مانگ نا مانگ تو سکتے نہیں موسی سمجھے نا تو پھر لوگ اسے بھوچن آہارت بلائیں گے